ناظرین سہرہ کا لفظ سنتے ہی دور دور تک ریت کے ٹیلوں پر محیط آگ اگلتے ویرانے کا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے یہی نہیں بلکہ سہرہ میں پانی کا نشان ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے اور تو اور سہرہ کے آس پاس اونچے پہاڑوں کو تلاش کرنا بھی ناممکنات میں سے ہے لیکن آپ یہ بات جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ کائنات میں ایک ایسا سہرہ بھی موجود ہے جو دنیا کے دیگر سہراؤں سے بالکل مختلف ہے یہ سہرہ اپنی منفرد اور حیرت انگیز خصوصیات کی وجہ سے ایک عجوبے سے کم نہیں کیونکہ یہ سہرہ گرم نہیں بلکہ سرد ہے جی ہاں ناظرین گلند و بالا برف پوش پہاڑوں میں گھرا سہرہ جس کی ٹھنڈی سفید ریت مسہور کن سرد راتیں اور شاندار سینڈی منظر ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کا نہایت خوبصورت خطہ عطا کیا ہے جس میں سے ایک گلگت بلتستان بھی ہے یوں تو گلگت بلتستان سارے کا سارا ہی دلکش نظاروں سے بھرا پڑا ہے لیکن یہاں کی بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جن کا سانی دنیا میں کہیں نہیں ملتا انہی عجائبات میں ایک خوبصورت اور اپنی نویت کا منفرد سہرہ سرفرنگا بھی یہاں موجود ہے جسے دنیا کولڈ ڈیزرٹ کے نام سے جانتی ہے اس سہرہ کو دنیا کا بلند ترین سرد سہرائی میدان ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جو سطح سمندر سے تقریباً سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ سہرہ اس کردوں شہر سے اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سنت اور دریائے شگر کے سنگم پر موجود ہے اس کردوں شہر سے اس ریگستان کی جانب سفر کرنا خود ایک ایڈونچر سے کم نہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے دریائے سنت اور دریائے شگر نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا ہو سہرہ کے قریب ایک گاؤں بھی موجود ہے جس کا نام سرفرنگا ہے اسی گاؤں کی مناسبت سے اس سہرہ کا نام سرفرنگا پڑ گیا ہے یوں تو یہ سہرہ وادی خپلو سے وادی نبرا لداخ اور شگر اس کردوں سے مقبوضہ کشمیر تک پھیلا ہوا ہے لیکن سہرہ کا زیادہ بڑا حصہ اس کردوں اور شگر وادی میں ہے جو کم و بیش ایک سو پچاس مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے سہرہ سے کچھ فاصلے پر پانی کی ایک جھیل بھی موجود ہے حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے اسی لیے یہ جھیل بلائنڈ لیک یعنی اندھی جھیل کے نام سے مشہور ہے یہ خطہ نہ صرف پاکستان کا سر ترین خطہ ہے بلکہ دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کیٹو بھی اس خطے میں موجود ہے اور سیاچین گلیشئر کا راستہ بھی یہی سے ہو کر جاتا ہے سرفرنگا کول ڈیزرٹ دنیا کا واحد سہرہ ہے جو اتنی بلندی پر موجود ہے دنیا کے کسی اور خطے میں اس نوعیت کا سہرہ موجود نہیں گرمیوں میں اس کا درجہ حرارت سترہ سینٹی گریٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے گرمیوں میں بھی اس کی سفید ریت پر تھنڈک اور تازگی کا احساس ہوتا ہے جبکہ سردیوں کے موسم میں اس سہرہ کا درجہ حرارت منفی پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گر جاتا ہے رات کی تاریکی میں یہ سہرہ کہکشاؤں اور تاروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے اور سطح سمندر سے زیادہ بلند ہونے کی وجہ سے یہاں آسمان ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ستارے آپ کے سر کے قریب ہی موجود ہوں یہاں کے مقامی جانوروں میں مارخور، برفانی چیتہ اور لومڑی قابل ذکر ہیں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا حسین سہرہ اس وقت مزید خوبصورت اور دیدہ زیب ہو جاتا ہے جب یہاں پر ایڈونچر کے دل دادہ افراد اور سواری، بائیک رائیڈنگ اور پیرا گلائیڈنگ کرتے نظر آتے ہیں ناظرین اس سہرہ میں ہر سال موسم گرمہ میں سرفرنگا کول ڈیزرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں پورے پاکستان سے کھلاری اور ہزاروں سیاہ شرکت کرتے ہیں جیپ ریلی اور بائیک ریسنگ کے لیے اسی کلومیٹر لمبا دنیا کا بلند ترین ٹریک بھی اسی سہرہ میں بنایا گیا ہے فیسٹیول میں جیپ ریلی کے ساتھ مقامی کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جن میں فری سٹائل پولو، تیر اندازی، یوک ریس اور راک کلائمنگ کے مقابلے شامل ہیں اس کے علاوہ شگر کی مشہور بلائنڈ لیک میں کشتی رانی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں ناظرین ثقافتی میلے تو اس فیسٹیول کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں ثقافتی تہوار میں گلگت پلتستان کی ثقافت اور روایات کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے سچ پوچھئے تو قدرت کی رانائیوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ گولڈ ڈیزرٹ نہیں بلکہ گولڈ ڈیزرٹ ہے سرفرنگا کے حسن کی طرح یہاں کے عوام کے دل بھی بڑے کشادہ ہیں یہ لوگ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں اس سہرہ میں گھومنے کا اصل وقت موسم گرمہ کا ہے کیونکہ سردیوں میں یہاں خون جمع دینے والی سردی پڑتی ہے قدرت کے اس انوکھے شہکار کو دیکھنے ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاہ دنیا بھر سے گلگت بلتستان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اگر عرباب اختیار اس پر خصوصی توجہ دیں تو یہ سہرہ پاکستان کو عربوں روپے کا زر مبادلہ بھی کما کر دے سکتا ہے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع اس سہرہ پر اگر ایک چیئر لفٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو سیاہ اس سہرہ کے حسن سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں گے سرکاری اداروں کے علاوہ الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان خوبصورت مقامات کی بھرپور کوریج کریں تاکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سیاہ اس خوبصورت اور منفرد سہرہ کے جلوہ سے لطف اندوز ہو سکیں ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ